محمد کی ہمنام حیدر صفت محمد کی ہمنام حیدر صفت جہاں میں بسد احترام آئیں گے قیامت تو جب آئے گی آئے گی قیامت سے پہلے امام آئیں گے ناظر آپ کو جشنِ ولادت امام زمانہ علیہ السلام کی جو ہے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں بہت سی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور وہ شامدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے پروگرام میں آج ابھی اس گھنٹے میں پہلے سب سے ہم شکریہ دا کریں گے اپنے محترم گیسٹ کا اور آور میں آپ کے لئے ہم جو ہے لائنس بھی فون لائنس بھی کھول دیں گے اور آپ اس میں جو ہے بات کر سکتے ہیں تبلیغ کو تہنیت پیش کر سکتے ہیں اور آپ کی کال چامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ جانے کسی بہت بہت سلام جو علیکم ورحمت اللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتے ہیں تمام علماء اکرام اور تمام مومنوں کو آپ کو سب حضرت چینل والوں کو اور تمام شیعہ چینل والوں کو بہت 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 مبارک ہو جزاکاللہ بہت مبارک آپ کو بہت مبارک ہو اشارت کرنا چاہتی ہیں بسم اللہ بہت مبارکی بہت مبارکی بہت امدہ بلکل استراب اسی میں ہے سبحان اللہ بہت شکریہ جزاکاللہ خدا حافظ جزاکاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جزاکاللہ 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 خبارک قبول فرحائے خبارک قبول فرحائے بہت بہت شکریہ خدا سلامتہ آپ کو بہت خوبصورت ہو رہا ہوں اور جتنا خوبصورت انجاز میں قبلہ میں یہ سرمایا ہے حقیقت میں وہ ایسے پائنٹ تھے جس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے حقیقت میں انہوں نے بلکل اچھے بات کی یہ باتیں ہم تو انبزار تو کر رہے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ انبزار کرنے سے جا ہوتا ہے ہاتھ بات بہتر ہیں انبزار کر رہے ہیں اس کا تو مقصد یا نہیں ہوتا حقیقت یہی ہے میں بہت مقصد سرماس پر رہا محبت جہر و عمل اور پہراری کا تطازہ کیا کرتی ہے اگر محبت کا دعویٰ صرف زبانی ہو اور عمل پہراری سے آری ہو تو ایسی محبت چھوٹی کراتی ہے بہت اوقات انسان چاہتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کی پہراری کریں لیکن یہ نہ اس کو علم ہوتا ہے اور نہ علم حاصل کرنے کی ضرائع اس کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن اب دیکھیں اب سسلہ یہ ہے کہ اب تو ہر چیز اتنی ہمارے سامنے آ جائے یہ کھل کے انٹرنیٹ اتنی دادے بے تہاشہ ہیں لیکن اس کے دعویٰ کی مجھوں کی مجھے یہ آتا ہے کہ شاید ہمیں محفتے ابھی مولا نہسر نہیں ہو سکی اور جب پہ محفتے نہیں نہسر ہوگی اب بہت ہی اتنی دادے بے بہت ہم دادے بہت ہی ہے بہت ہم دادے بہت ہم دادے بات آخری بات دے کرنے چاہوں گا ہم شیحانہ میں اہل بیت جناں صرف اہل باستر کی محبل کر دن ہوتے ہیں بلکہ شیعہ بھی اسی شیعہ میں ترہوکا رہے ہیں کہ بھئی ہم شیعہ ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے امام آنے آلے ہیں ان کی صیحت پر چننے اور قوال پر عمل کرتے ہیں لیکن بعضہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ صرف ہم ان عظیم حصیر کی صیحت اور تعلیمات سے دو ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہماری ناکامی کا وجہاند ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ناکامی کا موت دیکھنا پتا ہے ہمیں دعلمات جو انہوں نے دی ہیں اس میں ہم طرح نہیں ہوتا پاتے اور بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے امام کی جو دعلمات ہمیں دی گئے ہیں اس کو ہم سنجھیں اور سمجھنے کوشش کریں بہت شکر اللہ سے دوبارہ مراحب آفرش کروں گا آپ کو خدا حافظ شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ بہت عبدال گفتگو یقیناً قبلہ نے بہت اچھی گفتگو کی اور اس کے اندر جو انہوں نے انتظار کی اور صبر کے معنی اور اس کے فلسفے کے گفتگو کی مجھے لگا کہ آج پھر ہمارے پاس وقت سیگمنٹ کے اندر بہت کم ہے اور اس کے اوپر بڑی گفتگو ہونی چاہیے تھی بہت جم کے بات ہونی چاہیے تھی مگر جو کہ بہتی محدود یعنی سیگمنٹ ہوتے ہیں اور سیگمنٹ کے اندر ہمیں اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں بہت عمدہ پوائنٹس آئیں ان کو لے کر ابھی ہم مفتگو کریں گے کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وآلہم پیر مولا علی مہدت اشتیاغ بٹ صاحب لیوٹرن سے خوش آمد جی میری بہنہ آپ کو بھی میرا پیٹ بہت سلام علیکم وآلہم پاک پر مردہ دارہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ کی پوری ٹیم کو خاص طور پر ڈاکٹر علی صاحب کو اور عبدی صاحب کو اور جتنے بھی علماء قرآنہ پہ سب کو بالخصوصیان حیدر کررار کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو جناب امام زمانہ کی اور صحیح مہنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ صحیح مہنے میں ہمیں مارفت امام زمانہ اتا فرمائے کیونکہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے جناب امام زمانہ کی مارفت کیونکہ کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں جب جھکتے ہیں تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے لیکن مارفت امام زمانہ بہت ضروری ہے آج کے دور کے مطابق تو پاک پروردگار اوری دنیا کے شیعان حیدر کررہ کی حفاظت فرمائے آنے والے دنوں ماری عباد تم کے دن ہیں رمضان کا مہنہ شیعہ آنے والا ہے ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں ہم یدید، معاویہ، سخیان کے ماننے والے نہیں ہیں ہم جگر چپانے والے کی کو ماننے والے نہیں ہیں ہم حسین والے ہیں ہم دشمنوں کو پانی پینا لے والے ہیں ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں یہی شیعہ کا کرتار ہونا چاہیے موسیٰ بھائی اگر ایک ملت مجھے دے دیجئے گا بسم اللہ بسم اللہ کیونکہ بلکل خوشی کے دن ہیں اور کل کے ہم میں ذاتی طور پر آر بندہ پرشان ہے جیسے ہمارے ملانا محمد سید سبحین کابی صاحب کو پاکتان کی یزید گورن ملت میں دستار کیا ہوا ہے میری ہاتھ بانتے گزارش ہے کیونکہ یورپ جہاں ترک ہمارے تینی کی آغاز جاتے ہیں موسیٰ بھائی خاص طور پر یورپ کے علماء شیعہ جو ہماری ایک تنظیم ہے ہمارا ایک اتارہ ہے ہمارا ایک بازو ہے اگر کچھ ہو سکے کیونکہ فرطن فرطن تو ہر آدمی کرتا ہے اگر ہو سکے علماء گرام سے میری ہاتھ بانتے گزارش ہے کیونکہ بہت مخلص بہت پیارے اور بہت اچھے علامہ جنہوں نے لطن کی کمیلٹی کو میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں موسیٰ بھائی کہ مولانا سید سبتین کابی صاحب نے اہل سنت اور اہل تشریف برادران کو بیٹھ کے مجلسیں بھی کروائی اور ملاکہ بھی کروائی اور میں آپ کو پروف کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں لطن کی ایک مسجد ہے جہاں اہل سنت برادران کی مسجدہ اور وہاں علامہ صاحب نے کچھ پروگرام کیے وہاں خود علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میری ہاتھ بانتے گزارش کے علماء کرانتے کہ کوئی ایسا دن مقرر کریں تو ایسیان حیدر اکرار کو پاکستان اب ایسی کے سامنے گٹھا کریں تو مضائب کریں ہمیں فلیس ہے قربانیاں شہادت ہمارا ورثہ ہے وہ سیدادہ ہے وہ درنے والا نہیں ہے لیکن جو ہمارا حق پہنچتا ہے جو ہمارا فرض پہنچتا ہے وہ کرنا چاہیے میں بہت چھوٹا ہوں اگر میں کچھ غلطی کروں تو آپ رانمائی زور کیجئے کیونکہ ہم علماء اکرام کا اکرام کرتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور یقین مانے کے کل کا بہت پرشان اور مجھے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جتنے لوگیں مجھے سنکھا کہ پوچھا گے علامہ صاحب کیا ہوا پتہ نہیں شاید میرا ان سے تعلق دیکھا تھا یا میرا ان سے وہ میرے گھر میں آتے تھے جب بھی وہ لٹن جب ریٹ فرم ہو گئے تو لٹن آتے تو میرے گھر میں آتے تھے میرے گھر میں وہ ناشتہ کرتے تھے بیٹھتے تھے ایک محبت سی یقین مانے کے میرے بچے بھی پرشان ہیں میری پیوی بھی پرشان ہیں لیکن ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول پر چھوٹ دیا ہے لیکن جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ ضرور کریں گے بلکل وہ ہمیں ضرور کرنا ہے محسی بھائی آواز ضرور اٹھا ہی آئی اگر کوئی اماری مدد کریں تو ہم مندر بٹھے کر کے کم کم اس رزیدی گورنمنٹ کے سامنے اعتدار تو کر سکتے ہیں بلکل بلکل بزر گیا کتنی دنیا ہم کھو چکے کتنے ذاکرین کتنے علماء اکرام کتنے شورا کتنے ہمارے اگردار اسی طرح ہم کھو چکے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس چھوٹے نام میں اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہم اللہ کے نزدیک بھی جواب دے ہوں گے کہ آپ نے کچھ آواز بلنٹ کی تھی یا نہیں کی تھی کیونکہ خوشی سے دن ہیں اور یقین مانے بلکل کہ ہم نے میں نے ذاتی طور پر جناب باب الہوائی کو پکارا ہے کہ مولا میرے جناب سردین کازمی صاحب کو اسی طرح ان کے پچے ہی بلنٹ کی فیملی سارے پر ہے تو آپ دوا کیجئے کیونکہ یہ یہ دکھ بری باتیں ہیں کیا نہ پڑتے ہیں موسیٰ بھائی ہم جان بھی دے سکتے ہیں کیوں کہ حسینی کا جذبہ آتا ہے موت سے درنے والے کو ہے ہی نہیں آنی تو ہے ہی نہیں ایسے ایسے لوگیں جو سٹیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے چاہتے ہیں ایک دن موت تو آنی ہے تو ظاہر ہے کہ حق بیان کرتے کرتے آ جائے تو ہم اللہ کے نزدیک سچے ہو جائیں گے تو علماء اکرام سے بس ایک اگزارش ہے کوشش کریں آپ جہاں بھی جہاں آپ کی ہماری آواز پہنچتی ہے اس آواز کو پلچائیں کیونکہ یہ ویڈیو کی قمت ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں کر سکتا ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کا ٹائم دینے کا موسیب ہے بہت بہت شکریہ اکثر صاحب کا افضی صاحب کا میجر صاحب کا جتنے بھی کیوی کے جتنے بھی لوگ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مرے لیے دعا کریں تمام شیعان حیدر کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی کیونکہ کو اور مضبوط کرے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ اسلام خدا حافظ خدا حافظ بہت اچھی بات اسٹریکوٹس آپ نے کی اور یقیناً قبلہ کا حق بنتا ہے کہ اس پر آواز اٹھائی جائے کیونکہ ایک جھوڑی اف آئی آر کے اندر ایک بالکل سرے سے بے بنیاد اف آئی آر کے اندر پرانا کیس اور اس کے لیے اس شخص کے لیے جو خود ڈاکو جو خود قاتل جو خود مجرم جس نے سیکرو انجینئیز ڈاکٹرز بیروکریٹس نہ جانے زندگی شعبہ زندگی کے ہر پڑے لکھے شخص کے اوپر اس نے حملہ کروایا اور کتنے ہی ہزاروں فیملیوں کا قاتل اس کی جھوٹی اف آئی آر میں جو کہ ناسور ہے جن کو زمین میں گالا دینا چاہیے اگر صحیح عدل انصافی حکومت ہو تو ایسے ناسوروں کو زندہ گالا دینا چاہیے زمین میں ان کی ان کو جو ہے وہ عزت افضائی کی جاری ہے اور ان کے بدلے میں ایک بامر شریف انسان کو چھوٹے اف آئی آر کے اندر آپ روک کے تذہیق کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضی پورے کر رہا ہے قائدہ انصاف تمہارا تو اس کے اوپر وہ یقیناً جیسے اشتیاق بچ صاحب نے کہا ہے کہ پوری حقوت کے ساتھ آواز ہمیں اٹھالی چاہیے تھرو آؤٹ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی حکومت یقیناً سرہ سر ظلم کر رہی ہے ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جناب احمد صاحب جناب احمد صاحب میں ابھی یہ سن رہا ہوں کھو 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 ستین شاہ ساتھ کا تو جس کی تصویر دکھائی ہے جس کا اعجام لگا رہے ہیں تو اس کی تاریخ کیا تھی آدم تارک کی سنی کسی سے کبھی پوری تاریخ اٹھا کر دے پاکستان کی وہ کیا کرتا رہا اور کیا کیا اس نے گل کھلائے اور جب وہ پکڑا بھی تھا تو جیل میں اندر تھا جب ایم این اے کی سیل تو وہ ووڈیویارہ بھی ہوئی تھی اس کی تو یہ کامیاب ہوا وہاں سے تو بات تب نکلا تھا یہ بہت اس کو پروٹیکشن دیتے تھے جتنی بھی پہلے صاحب کا ہمارے یہ تالبان کے جو ساتھی ہیں نا کمتے ہیں جن کی تصویریں بھی کال مولانا سامیلا کی اور وہ جو ہے ایک داریالہ جب ساتھ درمیان میں کھڑا ہے اور ایک پگڑی باندھی اور اوپر کی طرف پگڑی دوری کر کے لکھی اٹھی سارتے ان کی تصویریں میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ دو تین ٹی وی پہ دکھائی ہیں تو یہ جو ان کے چٹے بٹے ساب یہ ان ساب کا تھا لیکن ایک بند ہے ظالم جو کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر یادت دیں تو میں بسم اللہ خطر مجلوم کے بارے آئے گی مکاروں پر مکر کی ہر بازی الٹائی جائے گی پتھر کی نکیر ہے یہ تقدیر مٹا دیکھو گر ہمت ہے یا ظلم مٹے گا درتی سے یا درتی خود مٹ جائے گی ہر مکرنی پر الٹے گا ہر بات مخانف مٹ جائے گی دل آخر میرے مولا کی تقدیر ہی غال دعائے گی جیتنگ ملائک خواب خاصر ہوگا ہر شیطان یاران وطن ای ڈیس سیان والے بطا کس حال میں ہے یاران وطن یہ بند تھا نظم تو بہن لمبی لیکن یہ اینہی کی اوپر لکھا گیا تھا جو انہیں درتی کا حال بنا دیا ہے کوئی کہہ سکتے تھا کہ دوبارہ ہمارے پاکستان میں دوبارہ اس طرح اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا جنہوں نے کھڑا کے ان کا شکریہ دار کرنا چاہیے اس فوج کا کہ جو دو دو سٹار کے جنرل ہیں ہر سوال کا جواب اوپن لی پوری لیفل میں دے رہے ہیں اور اگر وزیراعظم کو انہوں نے اسی پپل پارٹی میں اس کو اتھارٹی دی کہ اتھارانگیٹ کا جو انہوں نے وہ ریزولیشن پاس کیا کہ اتھارنی ترمیم تو وہ اس نے اس کو دیا اگر اس نے وزیراعظم کا بھی کھینوں مانتے ہیں ان کو شرمدہ کرتے ہیں اتزاد حسن جیسے کل آپ نے سنا کہ وہ جی ارضائن کر دو اگر وہ بیچارے جنگ بھی کرتے ہیں پہاروں پہ جا کے یا ریزستانوں میں دہستوں میں ہماری حفاظت کے لیے تو پھر بھی وہ برے ہیں اگر وہ اتھارت وزیراعظم کی کرتے ہیں پھر بھی برے یہ اچھے ہیں جنہوں کے زمانے میں ہر پاس میرے چھتا ہوں لیکن یہ ان کو چاہیے جہاک اللہ نے یاد دلا رہی ہے ماننے اللہ کے بندوں کو ماننے تو اللہ تعالی ان کے پر فضل کرے گا اور پھر واپس آگے تو اللہ تعالی خان بھی آپ کرے گا خدا حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ خدا حافظ ایک اور کال شامل کریں گے نظرے سلام علیکم ورحمت اللہ جی بلے سلام علی جائے صاحب ہے مخصوص ہے سیزار دنوات جی مخصوص ہے سیزار دنوات شیئر 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 پر ہی فکتہ آتا ہے شاید لکھا ہی شیئر پر دلگ وہ کہتے ہیں خوشی اور غم کا جہاں میں ایک اور دس کا ہے فرق عید ایک دن حصی ہے تو دس دن محرم رہی ہے ہمیں آج نیمہ شہبان کی خوشیاں تھی لیکن پاکستان اور کورنے وہ بھی نصیب میں انہیں دی مولانا سپرین کا آدمی جو پہلے زمین انسان ہیں عالم بہامل اور شیئروں کے ایک بڑی ہستی ہیں انہیں زہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہیں اسلاحباز ریپورٹ پر پر چینٹ کر لیا گیا ہے اور انہوں نے جو الگیشن گئی ہے وہ یہ کہ یہ تو جوہد اپنین میں سپاہے صاحب آکے کسی آدمی کی قتل میں ملوث تھے جو مطلوب تھے حالانکہ ایک کازمی صاحب اس کے بعد دو بار پاکستان سے ہو کر آئے ہیں ایک بارا کھونکہ پاکستان بلخصوص میاں صاحب کی میربانیوں سے انہوں نے عراق حکومت کے ساتھ مل کر انہیں ریڈوارن چاری کیے وہاں مگدار میں روح لیا تھا بعد میں مافیاں مانگیں اور پروٹکول کے ساتھ انہیں زیارات کرائی تھی تو یہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے گوھر میں کچھ ایسے وزیر ہیں جن کا ذات کی ان سے کوئی انار ہے اسی وقت سے ان کو ڈیٹائن کر لیا گیا ہے اس کے لئے بلہتھوار میں دانوں ممبر پارلیمنٹس کے سامنے پارٹیشن ملو کر دی گئی ہے اور میں اپنے لوکل ممبر پارلیمنٹس سے جن کے لئے ہم ان کی کمپین کے لئے بھی بودھ کو ہم نے مقرد مقرد کیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے معاملہ اٹھایا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ جمعہ کے روز یا پر خصوص اسی وزیر میں کوئی ایسا رمبات نہ ہو جائے خدا نہ ہاتھا انہیں کو ضرور نہ پانچے یہ ذاتی دشمنیاں ہیں لوگوں کی مولانا کبھی کسی ایسے جرب میں ایک عالم دین سے کوئی اتوقع نہیں رکھتا کر اگر کوئی عالم دین نہیں ہو سکتا اللہ اس کے سن کون کا ضمیر ہے وہ فیس اتنے ایڈیکس آف مانڈیز کے لئے سبینک آدمی ایک مثال ہے ایک عالم کی کہ جیسا عالم کو ہونا چاہیے اور میں اکونت پاکستان سے یہ قدارش کروں گا کہ وہ عشق ناخل لے ہمارے سبر کو بار بار نہ آدمائے اگر میں مولانا سبینک آدمی صاحب کا بال بھی کا ہوا ازرادی رکسان پانچا تو اس کے انجام بہت غلط ہوگا میں اس نت اتریکت پر دیش اس مائی پریڈکشن کہ اس کا انجام بہت بہت ہوگا جبکہ ان پر کوئی ایسا کیسے دو بار اپنی بیٹی کی شاہدی کر کے آئے ایک بیٹے کی پر بھی گئے وہ دو بار سکے اگر ہوتا تھا وہ بھوتا بہت ان سے پوچھ لیتی یہ کسی کے ضابطی معاملات ہیں کسی کا ضابطی انہاد ہیں بہت شکریہ جزاکاللہ جزاکاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب نخبی صاحب بیر آپ کو 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 بیر آپ پیش کرتا ہوں آپ کو امام زمانہ جی بہت اور آپ کی ٹیم کو ہر سننے والے دل کو جو آج خوشی میں جم رہا ہے اور سب سے پہلے تو میں بات بات میں کروں گا ٹاپ او پی علامہ سبتہین کازمی کی بات کرتا ہوں میرے بھائی علامہ سبتہین کازمی جو ہے نا اگر سچی بات پوچھیں تو یہ انتہان ایشیوں کے لیے بھی یہ انتہان ایشیوں کے لیڈروں کے لیے بھی جو اپنے اپنی کرسییں پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے بھی ایمتہان ہے یہ کیوں ایمتہان ہے اس لیے کہ پہلے تو ہمارے شیعہ بچوں کو مارا جاتا تھا عورتوں کو مارا جاتا تھا اب یہ ہے کہ آج ماہ کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے کاؤسل اتنا بڑھ گیا کہ چھبیس ہزار مارنے کے بعد ہمارے اوپر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آج ماہ کے بعد یہ جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے قوم کے اور انہار اکھابنیاں اپنی تقریر سنا کے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ان کی باری بھی آ جائے گی جلدی اور وہ بھی جلدی اسی دکھندے میں آ جائیں گے جو ہمارے لیے تیار کیے جا رہے ہیں تو یہ انتہان ہے لیڈروں کا وہ کیا کرتے ہیں علامہ سبتہین کازمی جو بے قصور ہیں ان کو کس طریقے سے یہ رہائی ملتی ہے اور کون آگے بڑھتا ہے اور کون اس میں آگے آکے اس کام کے لیے کوشش کرتا ہے یہ تو تھا محمد سبتہین کازمی کا اور ہماری قوم پوری علامہ سبتہین کازمی کے پیچھے ہیں اور ہر چیز ہم دے کربانی دینے کے لیے تیار ہے علامہ سبتہین کازمی کے لیے اب رہی بات تو ایک بھائی یہاں آتے ہیں اور ٹاپک چھوڑ کے وہ اپنے سیاست کی خبریں سنا کے چلے جاتے ہیں میرے بھائی اگر اتضاد حسن نے یہ سوال دیا ہے فوج کا میں صرف ایک بات کروں گا اس کے بعد ٹاپک پر آوں گا تو اتضاد حسن نے جتراز کیا ہے تو وہ یہ سچ کہتا ہے پانچ ہزار فوجی شہید ہو چکے ہیں اب تک ستر ہزار پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اب تک چھوڑیس ہزار شیعہ شہید ہو چکے ہیں اب تک لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں اب تک اور قومی سلامتی عزیز ہے یہ پانچ ہزار کا خون عزیز ہے ستر ہزار شہیدوں کا خون عزیز ہے یا کرسی عزیز ہے یا وردی عزیز ہے آپ اپنے سر پہ پڑے تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے آپس میں ملکی سلامتی کا سعودہ کر لیں آپس میں بندر بانڈ کر کے کھا لیں اور پانچ ہزار فوجیوں کا خون کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں ستر ہزار شہیدوں کا خون ایک طرف رکھتے ہیں تو یہ ملکی سلامتی نہیں آئی ہے اپساند کرے گا ان پانچ ہزار فوجیوں کا ستر ہزار شہیدوں کا خون کا حساب قوم مانگے گی اور آرات میں مانگے گی اور چاہے حتیفہ دے کے حساب دو چاہے کرسی چھوڑ کے حساب دو یہ بندر بانڈ سے کچھ نہیں ہوگا چلے چھوڑے نخمی صاحب ٹاپک پہ آجاتے ہیں ہمیں ٹاپک پہ آجاتے ہیں یہ بھائی آتے ہیں چلے چھوڑے چھوڑے اپنی شعصت گھول کے چلے جاتے ہیں چھوڑے چھوڑے اب آگے ٹاپک کی بات میرا بھائی میں صرف یہ یہ بات کہتا ہوں کہ شابان دی پندرہ دے آیا پاک رسول دے جایا پاک بسم اللہ پاک نبی نے آن ہتھاں دے جایا مو چھوڑے پاک رسول نے اے فرمایا میں وارث نہ کل دنیا تھا اے میرا وارث سے آیا اب اس کے بات یہ ہے کہ یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر بحشر نہ ہوگا کاروی سرکار کے بغیر آ کر یہاں لگائیں گے مولا میدی یہ علم کعبہ بنا اس لیے منار کے بغیر اور یہ پردہ غفلت کا ہٹا دے یارب جلواج بھی یوسف زارہ کا دکھا دے یارب یہ دعا ہم کر رہے ہیں وارث اہتر کرار کی نصر کے لیے ہر ہر ماتمدار کو مختار بنا دے یارب اس لیے کہتا ہوں نا کہ صدا کر کے حضور کہوں یا علی مدد خالد کہ ہر مکان سے کہوں یا علی مدد میری تو دعا خدا ہے وہ وقت لا کہ میں آخر وزمان سے بھی کہوں یا علی مدد ہم تو یا علی مدد کہنے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ بیج دے اس کو بیج دے اس کو جس کو بیج دے پردہ میں رکھا ہوا ہے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ابھی پیدا نہیں ہوا جو کہتے تھے کہ ابھی آنے والا ابھی وہ آیا ہی نہیں ہے اب فیصلہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے کھڑے ہو کہ اس کی گواہی انشاءاللہ اب پیدا ہوگا دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات کر کر کے قتم کرتا ہوں کہ فراون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوئے کیوں بہت فراون کے گھر میں پروش پائی انہوں نے سترہ ہزار بچوں کو مارا فراون ہے لیکن موسیٰ ان کے گھر میں پروش پائی آج بھی جن فراون نے کعبے کو قبضہ کر رکھا ہے آج بھی اللہ تعالیٰ کا کیا انصاف ہے کہ آج بھی میرے مولا مہدی کا جو ظہور ہوگا وہ پانکہ سبحانہ اسی ملک سے ہوگا جس پیاد قبضہ ہو چکا ہے اسی ملک سے یہ اعلان بھی ہوگا امام مہدی کے ظہور کا یہی سب سے بڑا موجزہ ہے کہ فراون کے گھر میں موسیٰ ہوتا ہے تو یہاں پہ امام زبانہ کا ظہور ہوتا ہے اور اعلان بھی یہاں سے ہوگا اور وہ جو منظر مہدی کا مقابلہ کرنے والے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی